ہلو ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کیریٹ سے ہوں گے آج سوبیا کچن ڈائیری میں ہم بنا رہے ہیں بنز بنز بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور ہاف کپ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اور اس میں ہم ون ٹی سپون اسٹن ایسٹ ڈالیں گے ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب ہم لیں گے میدہ میدہ میں ہم ڈالیں گے ون ٹی بل سپون بریڈ ایمپروور اور ٹو ٹی بل سپون آئل ان دونوں چیزوں کو ڈال کے اب ہم مکس کریں گے اور ایک پیالی نیم گرم دودھ اٹھ کریں گے اور اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں گے بنس کی ڈو بنانے کے لیے ہمیں اس کو بہت زیادہ گھونڈنا پڑتا ہے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے اور اچھی بنے تو بنس کی بنس تب ہی اچھے بنیں گے جب ہماری ڈو اچھی بنے گی اب ہم اس میں اپنے مکسٹر اٹھ کر دیں گے جو ہم نے تین چیزوں کا مکسٹر بنایا تھا وہ اٹھ کر دیں گے اور پھر سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس پوائنٹ پر آ کے ہم اس میں ایک ادھر انڈا ڈالیں گے ایک انڈا ڈال کریں گے میرے پاس دیسی انڈا ہے اس لیے میں دیسی ڈال رہی ہیں اب جون سامر سے ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایٹ ٹیبل سپون ہم ملٹڈ بٹر آٹ کریں گے اور اس کو ڈال کے ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے گھونڈ کے ایک گھنٹے کے لیے ہم اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے اب ہم اس کو اپنے بول میں سے نکالیں گے ڈو دیکھیں کتنی ہماری اچھی اور سوفٹ بنی ہے اور بہت اچھی رائز ہوئی ہے اس کو اب ہم اپنے گھنٹے پر نکالیں گے تھوڑا سا میدہ ڈالیں گے اور اس کو پھر سے اچھے طریقے سے ہم ایک دفعہ پھر سے گھونڈ لیں گے تاکہ اس میں سے اس کی ائر نکل جائے اور پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بول بنائیں گے جنہیں ہم بانس کی شکل میں لکھے آئیں گے اس کا اچھے طریقے سے گھنڈ دیں تاکہ اس میں سے ائر نکل جائے یہ دیکھیں جتنا اچھے طریقے سے کریں گے اتنے ہی اچھے ہمارے بانس بنیں گے یہ دیکھیں اب ان کو ہم چھوٹے چھوٹے اپنے جو بانس کی شیک کے پیڑے بنائیں گے کٹنگ کر کے اس کو ہم برابر کے چھوٹے چھوٹے بول بنائیں گے اب ہم ایک بیکن ٹریل لیں گے اس کو ہل سے گریس کر لیں گے اور ہم اپنے جو چھوٹے بول ہیں وہ ان میں رکھ کے اور انہیں دس منٹ کے لیے ری رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے ری رائز ہوئے ہیں ری رائز کرنے کے بعد ہم ایک انڈا پھینٹ کے تو اب ہم اپنے بانس کے اوپر لگائیں گے اس طریقے سے یہ سارے بانس پہ لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے ری رائز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ سے اس طرح بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بیک بہت اچھے ہوتے ہیں اندر تک پک جاتے ہیں اگر ہم ایک ہی دفعہ اس کو بنا کے اور ڈیریکٹ ہم بیک کریں گے تو اتنے اچھے بانس نہیں بنیں گے یہ بہت اچھے اور سوفٹ بنیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اپنے سارے بانس پہ انڈا لگا لیں گے اگر آپ کے پاس تیل ہوں تو آپ اس کے اوپر تیل بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن میں پاس نہیں ہے اس لئے میں نہیں ڈال رہی میں نے اپنا اون فیفٹین منٹس کے لئے وان ایٹی پہ رکھ کے پری ہٹ کر لیا تھا اور اب ہم انہیں بیک کریں گے تھرٹی منٹس کے لئے وان ایٹی پہ ہی رکھ کے اس کو ہم دوبارہ سے لگائیں گے اس طریقے سے ہم دوبارہ سے انڈا لگائیں گے سب پہ ہم دوبارہ لگا لیں گے دیکھیں اور اب ہم انہیں تھرٹی منٹس کے لئے وان ایٹی پہ بیک کریں گے وان ایٹی پہ ہمارے بہت اچھے منٹس بن چکے ہوں گے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا تھے اور انہیں میں نے دس منٹس کے لئے گلیا چھاڑن سے انہیں ڈھک دیا تھا تاکہ ہمارے منٹس جو ہیں وہ بہت سوفٹ ہو جائے یہ دیکھیں اور کتنے اچھے اور کتنے سوفٹ بنے ہیں زبادست آپ کھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ بہت اچھے اور مزے کے بند لیں اور مزہ آتا ہے آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں نیچے سے بہت اچھے بنے اندر سے کھول کے ہم دیکھتے ہیں زبردست کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں سوفٹ اور زبردست بنے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل پر ضرور دپائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ضرور ملے